نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں صدھار لاسکیں تو آئیے سنتے ہیں پرغرام نبیوں کے قصے پرغرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کے بارے میں بات کی تھی کہ کیسے انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو دعوت دی کیسے آگ میں ڈالے گئے اور پھر اس سے بسلامت نکلے اور کیسے مصر کے ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت پر حملہ کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ذلیل اور رسوہ کیا اور حاجرہ سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ آگئیں غرض کے یہ کے بعد دگرے مصیبتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے مکمل اسی برس بیٹ گئے اب تک ابراہیم علیہ السلام کے گھر کوئی بچہ نہیں ہوا تھا دل میں اولاد کی خواہش ہشکولے کھا رہی تھی چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طلب پر ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی اور اللہ رب العالمین سے نہائیت عاجزی کے ساتھ دعا کی رب حبلی من الصالحین اے میرے پوردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما چنانچہ دعا قبول ہوتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی ہے برہاپے کی عمر میں بچہ کو پا کر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوشی کی لہریں دور نہیں لگیں لیکن دوسری طرف رب حکیم کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی حاجرہ اور نوزائیدہ بچہ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب و گیا سرزمین میں بسا آئیے حکم کی تعمیل میں پسو پیش کیے بغیر اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی اہلیہ حاجرہ کو ساتھ لیے اور غیر آباد شہر مکہ پہنچ جاتے ہیں کھانے پینے کے کچھ سامان ان کے ساتھ رکھ لیا تھا اور جب ان کو وہاں پر بسا دیا تو لوٹنے کے لیے مرنے لگے بیوی تیزی سے ان کے پیچھے دورنے لگتی ہے اور پوچھتی ہے ابراہیم تم مجھے اس بیاب و گیا سرزمین میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو کوئی جواب نہیں مل رہا ہے خاموش ہیں چلتے جا رہے ہیں اور حاجرہ پوچھتی جا رہی ہیں بلاخر خیال آتا ہے حاجرہ کو کہ شاید اللہ کا حکم ہوگا پوچھتی ہیں آلہ امرک بہادا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے جواب ملتا ہے ہاں تب وفاشیار مومنہ بیوی پول اٹھتی ہیں ایذن لا یدیعنا اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کر سکتا کیسے حفاظت کرے گا حفاظت کرنے کے اسباب کیا ہوں گے یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ضائع نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام چلے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں آ کر کھرے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتی ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر ذی درعن عند بیتک المحرم اے ہمارے پرورتگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے خان کعبہ جس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی یا آدم علیہ السلام نے کی اس میں اختلاف ہے یا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی برکیف اس کے نشانات باقی رہ گئے تھے اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ یہ وادی دوبارہ آباد ہو خان کعبہ کی تعمیر عمل میں آئے اور اسے لوگ قبلہ بنا سکے غرزق ابراہیم علیہ السلام لوٹ چکے ہیں حاجرہ علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیاب و گیاہ وادی میں بسی ہوئی ہیں چند دنوں کے بعد کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے ماں کا دودھ سوخ چکا ہے حاجرہ اور اسماعیل بے قرار ہیں نہایت سخت اور سنگین صورتحال ہے اسماعیل پیاس سے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں ترپ رہے ہیں ماں پانی کی تلاش میں سرگردہ ہے کبھی تیزی سے صفہ پہار پر چھتی ہیں کہ شاید کوئی کنواں انسان یا قافلہ دکھائی دے لیکن کچھ بھی نہیں دیکھتی صفہ سے اتر کر مروہ ترک دورتی ہوئی جاتی ہیں مروہ پر چھتی ہیں کہ شاید کوئی دکھائی دے انسان قافلہ یا کوئی چیز لیکن کسی آدمی آدم ذات کا پتہ تک نہیں لوٹ کرنا نہیں اسماعیل کے پاس آتی ہیں بچہ سختی کے ساتھ ترپ رہا ہوتا ہے بیکلی کے عالم میں تیزی سے صفہ کی طرف جاتی ہیں پھر مروہ کی طرف دورتی ہیں اس طرح آتے اور جاتے ہوئے ساتھ چکر کٹ لیتی ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اسی یاد کو تعدہ رکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ حج اور عمرہ میں صفہ اور مروہ کا چکر لگائیں برکیف ساتھویں بار حضرت حاجرہ علیہ السلام تھکی مادی شکستہ بدن اپنے دودھ پیتے بچے کے بازو میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں لگاتار رونے اور پیاس کی سختی کی وجہ سے آواز بیٹھی جا رہی تھی اچانک رحمت الہی جوش میں آتی ہے جبریل علیہ السلام تو اسلام اپنے پر یا ایری سے زمین پر مارتے ہیں اور چشمہ ابل پڑتا ہے یہ چشمہ کیا تھا چاہے زمزم تھا زمزم کا پانی جاری ہو جاتا ہے اس طرح ماں اور بچے دونوں موت کے موہ سے نکل جاتے ہیں یہی او زمزم ہے جو آج ہر مرض و غرض کے لیے کافی ہے پھر جب اسماعیل علیہ السلام چلنا پھرنا سیکھے جب چلنے پھرنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش شروع ہوئی خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے درہ غور کیجئے کتنی تمناوں کے بعد بچہ ملا تھا برہا پہ کی لاتھی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کا ٹکلا ہے لیکن حکم ہے اللہ کا اپنے نورِ نظر کے پاس آتے ہیں اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحوکا فندر مادہ ترا میرے پیارے بچے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ذرا بتاؤ تیری کیا رائے ہے فرما بردار بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ وہی کچھ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ مجھے اس معاملے میں سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے پھر وہ وقت آتا ہے کہ مینا کی تاریخی زمین میں ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے اسماعیل کو چہرے کے بل لٹا چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا چاقو اسماعیل کی گردن پر برابر متحرک ہے لیکن چھوڑی کارٹ نہیں رہی ہے فورا اللہ کی پکار ہوتی ہے وَنَا دَيْنَاهُ اَنیا آواز دی کہ ابراہیم یقیناً تُو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک برہ دنبہ اتارا جسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا یہی ابراہیمی سنت ہے جسے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں انسان جانور کی شکل میں پیش کیا کرتے ہیں محترم ناظرین قبیل جرہم نے وہاں پر بصیرہ کر لیا تھا اسماعیل علیہ السلام نے انہی سے عربی زبان سیکھ لی جب شادی کی عمر کو پہنچ گئے تو بنو جرہم کی ایک لرکی سے شادی کر دی کچھ دنوں کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وفات بھی ہو جاتی ہے اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے بہو بولی کسی کام کے لیے باہر گئے ہیں خبر خیریت پوچھا تو شکوا شکایت کرنے لگی کہ بری مسیبت کی زندگی گزر رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے سارا قصہ سنایا سمجھ گئے کہ چوکھٹ بدلنے سے مراد بیوی کو طلاق دینا ہے چنانچہ انہوں نے اسے طلاق دے دیا اور دوسری ایک عورت سے شادی کر لی ایک عرصہ کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں پایا بہو سے خبر خیریت دریافت کی تو اس نے کہا کہ ہم ہنسی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ قائم رکھیں اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو بیوی نے سارا ماجرہ کہہ سنایا سمجھ گئے کہ میرے والد نے کہا ہے کہ اس کو اپنی شادی میں باقی رکھا جائے پھر ایک مدت تک ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے ایک دن تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کے پاس پایا وہ اپنے تیروں کی مرمت کر رہے تھے دیکھتے ہی اٹھے اور باپ کے سینے سے لپٹ گئے ابراہیم علیہ السلام نے خبر خیریت پوچھنے کے بعد کہا کہ بیٹا اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے تم میری مدد کرو چنانچہ انہوں نے جگہ کی رہنمائی کی اور کہا کہ یہاں پر اللہ نے مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور پھر اللہ کا حکم ملا اور لوگوں میں حج کے لئے پکار لگا دیجئے کہ آپ کے پاس پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر ہر دور کی جگہ سے آئیں یعنی حج کرنے کے لئے آئیں عمرہ کرنے کے لئے آئیں چنانچہ وہ آواز جو جنگل میں ابراہیم علیہ السلام کے موہ سے نگلی تھی ہر نیک بندے کے کانوں تک پہنچی اور آج تک اس کا اثر ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ کھیجے ہوئے اس مرکد رشت و ہدایت کی طرف چلے آ رہے ہیں محترم ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ایک واقعہ پر ہم اپنی بات ختم کریں اور وہ ہے مردے کو زندہ کرنے سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کا موجزہ جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ میں کیا ہے ایک دن ابراہیم علیہ سلام نے اللہ سے گزارش کیا کہ اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا مردے کو زندہ کیسے کرے گا مانتا ہوں کہ تو زندہ کرے گا لیکن مجھے دکھا دے کہ یہ زندگی کیسے حاصل ہوگی اللہ نے کہا اولم تؤمن کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے ابراہیم تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا لیکن دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اتمنان کامل حاصل کر لے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے لے لیں اور ان چار پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لیں یعنی مانوس کر لیں اور پھر ان چار پرندوں کے ٹکرے ٹکرے کر دیں اور ان کا ایک ایک ٹکرا ہر ایک پہار پر رکھ دیں پھر ان پرندوں کو بلائیں وہ تمہارے پاس دورتے ہوئے چلے آئیں گے چنانچہ اللہ کی ہدایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے بلکل ویسا ہی کیا اور ان پرندوں کو پکارا تو ہر پرندے کے عادہ ایک دوسرے سے جاملے اور پھر پہلے کے جیسے بن کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس حادل ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیوں کیا تھا اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کو علم یقین سے بلندترین درجہ عین یقین حاصل ہو جائے محترم ناظرین انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اگلے اپیسوڑ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وَسَلِ اللَّهُمَنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ اجْمَائِن مُحَمَّنَ